سمجھانا شوہر کا فرض ہوتا ہے میں سارا کو قصوروار نہیں سمجھ رہی ہوں لیکن اس گھر کی عزت کرانا تمہارا فرض ہے کسے بہت ہی چالاک انسان ہو تم اور تم بہت بے وکوف لڑکی تم کیا سمجھتی ہو تمہاری سرکت میں میں تلوار نکال کے تمہاری گردن وڑا دوں گا یا تمہیں کاروکاری خرار دے کے گول شٹ اپ اس سے زندگی کی نہیں اپنی حسرتوں کی موت کی امیت رکھنا سمجھیں میری تو بس ایک ہی حسرت تھی تم چھپوری ہوگی ہم پول ہے تمہاری اب تم یہ سر جاتے ہو یا نائی لیسے تمہیں کوئی خاترانی ہونا چاہیئے میری موجودکی میں کل بھی بڑی اچھی نیند آئیتی صوفے پہ ہاں اج بھی آ جائے گی ایک نہ ایک دن تو تم مانی چاہوگی نا ہاں اچھپوری ہوگی نایٹ ہاں اچھپوری ہوگی نایٹ راستے کمر میں کچھ درد تھا ہے ہاں اللہ نے اس جو ٹوٹے ٹوٹے بچا لی بات پتاؤ تم مجھے ہن جانے میں مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے تو مجھے یاد نہیں تمہیں یاد ہو نہیں انساری تم سے کوئی گناہ نہیں ہوئے تم تو ہمیشہ پل پل میر ساتھ رہے پھر بیٹوں درہ دہن پر موئی دور ہوگی تم تمہاری آکن مجھ سے نہائی مل دیا تھا کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں ایسی باتیں کرو میر بھائی بسیار گلری ہوئی رات کی عجیت اس رات پھر وہاں پس آگی شوزا کے پاس اس لیے نہیں گیا که وہ بھی اس رات کی عجیت پر تڑ رہی تھی تمہارے پس آگے ہوتوں میرے پاس بہت اچھا کہ میرے بھائیو تم میرے پاس آگی لیکن اگر تم گناہگار ہوتے تو نیہا تمہیں بس لوٹ کرنا آپ دی اور تمہاری عزت نہ بچ دی یہ تو سوچ میرے بھائی میں نے کون سائسا گناہ کیا جو میری اولاد کے سامنے آتا ہے ہاں کوئی گناہ نہیں کیا تمہیں تم گناہگار نہیں ہو ہاں تم نا شکرہ ہو اللہ کا شکرہ دار کرنے کی بجائے اپنے مشکل گھڑی کو یاد کر کے رو رہے ہو یہ نا شکرہ نہ ہے یہ مط کا میرے بھائی یہ مط کا یہ ٹھیک گھڑی تو میں نے نا شکرہ ہونے کا گناہ کیا نہ شکرہ پاک شکرہ اللہ علیکم اسلام آپ تو دو دو ہوں گھر میں آگئی ہیں ابھی تلہ سناٹہ کیوں گھر میں اللہ نہ کرے جو ہمارے گھر میں سناٹہ ہو نیا یوسف اپنے کمرے میں تسبا احمد نقرے اٹھا رہی ہوئے گی کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے ماجی اچھا یہ بتایا آج ان ساری گھر سے کوئی نہیں آیا تو ہمارے گھر سے بھی کوئی نہیں نہ گیا میں رابیہ کو کہتی ہوں علیہ اور کاشیب کے ساتھ جائے اور سارا کا بھی بتا کر آئے اچھڑو ماں جی اور یہ تو یہ سارا معاملہ ہی کچھ گڑھ بڑھ سا لگتا ہے دیکھیں نا جو یہ ہے نیہا یہ اپنے میں کے جانا چاہتی ہی نہیں آئے آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی لڑکی اپنے پے کے نہ جانا چاہتی ہو تو رابیہ کو کہے علیہ اور کاشیب کے ساتھ جا کے تیار ہو ماں جی رابیہ کو نہ بیج میں لیا کرے مجھے نہیں اچھا لگتا رابیہ ان لوگوں کے گھر چاہے کیوں بھئی ان کے گھر میں کیا ہے اے لڑکی اپنی بہنوں کو ملنے جاتی ہے جاں ان کو کھو تیار ہو جائیں ماں جی ایسا کرتے ہیں ہم سارے چلتے ہیں ہم سارے ایسا ہی گل ہے چلو سارے چلنے جد ایک وہ لگ تیار ہوئے کی نہیں ماں جی میرا تو بلکل موڑ نہیں ان لوگوں کے گھر جانے کا زہر لگتی ہے مجھے وہ جو ہے وہ سفیہ مائی میں نے نہیں دیانا اس کے گھر ہاں گھر جانے ہیں ان کے کسی نا کام کے لوگ فضول چا بھائی این ہی باز آئی گی این ہی باز آئی گی کی کھا کے پیدا ہی اسی این ہی سمجھا دی اب دو اس وقت میں ریرہاوس کی ضرورت ہے لیسا بیٹا فیکٹریہاں ریرہاوس اتنے اور دوسرے کام کیا گئر کرو گا انساری کچھ بوجھ حماد پر بھی ڈالی ہے وہ اپنے لڑک من سے بہار ہی نہیں آرہا ہے اور آیاز کو دیکھ لیجے ہر وقت واپس جانے کی رٹ لگائے بیٹھا ہے آخر یہ سب کچھ فیصل اکیلے کیسے سمجھالے گا امی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے ابو آیاز اگر واپس جانا چاہتا ہے تو اسے جان نہیں دیجے اس کی پڑھائی کا معاملہ ہے لیکن میرا خیال ہے اب وقت آگیا ہے کہ ہم آتکوس کی زمیداریاں سوک لیجے آریزارا بیٹھا وہ ہم آد اور سارا نہیں آئے اب میں ہم سے کہہ کر آئی تھی مرزی کے مالے کے آمی جی آج آئیں گے ہم آئے پیٹھا یہ آپ کے لہجے میں اس قدر مایوسی کی ہوگا نہیں ابو جی مایوسی کیسی آپ اس مجھے یہ بتا دیجے کہ آپ رات کو کھانے میں کیا کھائیں جو کہیں گے میں بنا دوں گے کھانے میں آج کھانے گوشت کھاتے ہیں تمہاری پرلوپ پرلوپ دیگم انکو کھانے گوشت بہت پسند کیا بات کر دی آپ دادی سے دیکھے ہیں میں نے بیسے ہی کھانے گوشت بنا دے گوشت بنا دوں گی میں اب آآ آیاستوہات بریانی کی فرمائش کر رہا تھا تو کھے بات نہیں امی بریانی بھی بنا دوں گی آپ بس مجھے کپڑے دے دی جائے میں ہنڈی چڑھا کے نا کپڑے دھو دیتی کپڑے کیوں دھوتی ہو ہے نا غلام نالی وہ مشین لگا لے گا تمہیں کپڑے وغیرہ دونے کی ضرورت نہیں ہے ہمی میرے تو خود کے کپڑے سکینہ ہی دھوتی ہیں میں کھا سب کے آپ کے اور ابو کے ہی تو دھوتیوں کپڑے ہلو برہا ہم نے لکھ دیا پھرے لے گوشت ہاہاہ ابو جی چاہاہ ٹینکیو بس ماں جی میں نے کہ دیا میں نے نہیں جانا سارا اور سارا کے سسران بھئی کچھ بھی ہو میں تو ضرور جاؤں گا میں نے کہا ماد بھئی سے چوکلیر لینی ہے ایک تو تو ندیدہ بھوکا ماں جی جب ماما جی اور نانو جا رہے ہیں تو میرے جانے کی کیا ضرورت ہے بیٹا جب بڑے کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو جا کے ایک جگہ پہ بٹھے رہتے ہیں بھوست کر کے ہلتے ہیں ناں سے لیکن جو بچے ہیں نا اور لوگوں کی گھروں بہ جا کے اندر کی خبریں لے کے آتے ہیں نا نہ تو کیا میرا کام چسوسی رہ گیا آئے رابی آبتر جو سارا اور زارا ہے نا انہوں نے میرا کلے جا ساڑ کے سوا کیا ہوا ہے مجھے سارا یاد ہے میرا خیال ہے اندر سے کوئی بات ہے ضرور ویسے ہیں اور دیکھنا نہ ادھ گھر سے کبھی کوئی آیا نہ کوئی گیا تو جا کے پتا تر لگا کہ میری بیٹی ہے یا شاباش بڑی بات ہے ویسے ماں جی پہلے باتیں بناتی ہوتی تھی تانے دیتی تھی تو اب اسی گھر میں مجھ کو بھیج رہی ہیں اور بیسے بھی اس گھر میں جو بھی ہوگی میرا کیا لینا دینا میں نے نہیں جانا با میں کہتی ہوں کوئی نکھریں اس لڑکی کے کیسے اپنی ماں کو تانے دے رہی ہے دفعہ ہوں یہاں سے نہ جا میں آت پتا لگا لوں گی اور پتا کر گیا نا میں ساری باتیں یہ ماں جی کو جا کے میں بتاؤں گی گزنا ان کو شوقت نا گیا بٹا سٹا کران گی تھی بڑا مزا لے گا ایک لڑکی دوں گی اور ایک لوں گی پتا لگ گیا نا انہیں فضول باتیں تو گیا کاری ہے جائے جائے میرا چھگن کا جوڑا جائے اس طریقر جانا ہے میں نے وہاں پر سارے کام تو میں نہیں کروں تو بھی جا کے اوٹسان تیارو اممہ جی جاتا ہونے تھی جلدی کیا ہے بھوکا نا دینا نا پاپی آپ وہ میں میں جانتی ہوں تم یہ سب میری میرے گھرمالوں کی عزت کے لیے کر رہے ہیں کتنا دوکھ ڈھا رہے ہیں لیکن یہ کبھی مطبول نہ یہاں تمہاری بیوی ہے تم اس کے غلام نہیں ہے پاپی آپ مجھے پڑکاری ہیں میری بیوی کے خلاف وہ تو بہت اچھی ہے بالکل آپ کے جیسے کاش میری پہنگ میری طرح ہوتی شوہر کے خاطر خوشی خوشی زہر پینے والے خیر اب آپ جیسی بھی نہیں ہیں ہمارے ایسے نصیب کہاں کہ آپ جیسی بیوی ملتی لیکن اب گزارہ تو کرنا ہے نا بابی ہم ہم اچھا تو یہ دونوں مجھے پہ وکوف سمجھتے ہیں بہت خوب اسی لئے مجھے اس چہانم میں جھوکا تھا تم نے سبا اچھا راستہ دکھایا مجھے لیکن اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتی یہ تم دیکھتے جانا چاہے پیو گے آپ پلائیں گی تو سوہ بسم اللہ بیگم کے ساتھ پیو گئی آنکھے لے بیگم کے ساتھ پیو گئی آنکھے لے آج تو آپ کے ساتھ پیو گئی میں یہ رکھ کر آ دیں اچھا بچو تو میں زہر ہوں دوسروں کے لات اٹھاؤ اور ہمیں آنکھیں دکھاؤ ہاں فاہمارد کیا وہ یہ یہ میں کیسے پہنوں گی یہ تم پہنو اور تم بہت اچھی لاؤگی ترسو می یہ تم جیسی پہجز کیلئے بانے اور وہ باتیں نا بنایا زیادہ مجھے تو باننی بھی نہیں آتی دو کتم چلوں کی گر پڑوں گی کیسے گر جاؤ گی بھئی میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا تمہیں سمجھ لوں گا اچھا اور اگر میں سب کے سامنے گری تو تو کیا ہوا لوگ گرتے نہیں ہیں کیا ہو گیا تو بی بی ہو میری لیکن پہر بیو مجھے تو باننی بھی نہیں آتی ایک سکی ایک سکی ایک سکی میں تمہیں گا یہ دیکھو اس کو لاؤ یہاں سے کو گھماؤ یہ دیکھو میں نے پوپو کو پہنٹے دیکھا ہے یہ اس کو اتھا کرتے ہیں اتھا اور اس کو لاتے ہیں ہم اس کو لاتے ہیں ہم وہ یہ ہے دیکھو اب باتا کیسے لگو چیپ چھمچ اچھا اب باتا اس کو پہننے کے بعد چلتے ہیں ایسے نہیں چلتے ہیں کیسے نہیں ایسے چلتے ہیں ایسے چلتے ہیں ایسے یہ کر رہی ہے تم امار 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 لات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بھول جا یہ اوچی حرکتی کرنے سے پہلے دروازہ بند کر لیا کریں سارا تمہارے گھر والے تم سے مل لے آئے امید ساری ساراں کو غلطی میری ہے میں دروازہ لوگ کرنا ملک ہے ساری ساراں ساراں مجھے نہیں بھول میں چاہے کہ میں تمہارے اپنی کی خاصل نہیں ہوں ساراں ساراں ایسی بات نہیں ہے ساراں 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 جی جی بالکل یہ بات تو ہے نا کہ خیر کی خبر تو ہم ہی لائیں اور لیکن جی سفیہ بین کا ہے وہ ان کا بھی نہیں پتر لگ رہا وہ کھا ہے وہ میرا خیال ہے نماز پڑھ لیے اچھا اچھا یہ کڑا نماز کا وقت ہے شکرانے کے نوافل تو کسی وقت بھی پڑھے جاسے اچھا ایسی کونسی مراد پوری ہوگی جو سجدے بے سجدے ہو رہے ہیں اٹھنی نہیں سجدے سے یہ آپ خیال کی خبر لے آئیں یہ خوش خبری کہ آپ کم ہے اللہ کا شکر ادائت اتنے کے لئے کیوں شبتہ بے گم سلام علیکم جی سلام علیکم سلام کیسی آپ اللہ کا شکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اچھی میں ہوں نا پلکتی دراصل انساری بہت یاد کر رہے تھے نیہاں کو اور زارہ کو اچھا کیا کہ آپ نے خیریت کی خبر دے دیا کر اچھا تو ایسی کوئی کونسی کو پریشانی بہلی بات ہے دیکھیں نا لڑکیوں کا اپنا ماں باپ کا گھر ہے وہ جب چاہیں آسکتی ہیں امی جی اببا جی کو ملنے کے لئے نیہا کے تو کل سے سر میں بہت زیادہ ہی درد ہے کمرے سے بہر ہی نہیں نکلی وہ تو بالکل حالانکہ میں نے اس کو اتنا زیادہ اس کو مجبور کیا اتنا اسرار کیا نا کہ بیٹی جا امی جی ابو جی آئے ہیں جا کہ ان کو ملنے کے لئے اسلام کر رہے ہیں وہ ادااس ہے ان کے لئے کہ ان کو ضرورت ہوگی نا تو خود ہی میرے کمڑے میں مجھ کو ملنے کے لئے بیٹیاں سوتھرال میں ہی اچھی لگتی ہوں ہاں یہ تو ہے ہاں یہ تو ہے ہاں پھوپی جا نا ساتھا اللہ علیکم بسم اللہ آ جانا تُو اتھر آنا میری بچچی میں دیکھو تو صحیح تجھے ہاں کیسی ہے تو میں ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوار ٹھیک ہے یہ تُو نے کپڑ کے پینے میں ہیں نہ تجھے ہم نے اتنے جوڑے دیئے تھے اتنے مہنگے آلہ کیمتی تجھ کو ہم نے باتیکوں سے کپڑے لے لے دیئے تھے تو تُو نے یہ بات میں یہ تُو نے جوڑے پینے فقیروں والے دولن ہے تو دولن ہے اس طرح کی کپڑے پینتی ہوتی ہیں اللہ پھوپی جی بس کر تو اور کیا ایک تو آپ بنا شروع ہوتی ہیں تو چپی نہیں ہوتی ہے کیا برای ہے ان کپڑے میں اچھا خاصا جوڑا ہے میرا کانوں میں اتنے بڑے بڑے جھنکے بے پین کے گھر میں گھوم رہی ہیں اب میں گھر میں اوچھی حرکتے تو نہیں کر سکتی نا کہ ساڑھیاں باندھ کے گھومنا شروع کر دی آپ بھی باتیں کرتے ہیں تو پس بولتی ہی چلی جاتے ہیں پاگلی کر دیتے ہیں تو 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 چوری تو ہو گئی تو اب لڑنے لگ پڑی ہے ہمارے�� Whoa خوشی طریف بھرے چاہی چلی جو جی Thing میں جا اور زارہ کو دیکھنیں بی ، چاہی بنی کنم بھرنو اور پرن بے گام سے بھی ملتی ہیں اور ل ان میں ہم چاہی تو ان کے سے ٹھیک ہے ہم میرا کہا یا چاہرہ نا کہ یا چلی بہیا تو س Hund quais خاص ہو گا سندھانی لگ پour دیکھو انڈا چینہ نہیں ملتا مئرے دیلم میں جا کہ دیکھو ٹھیک ہے کہ اکرمی آزم سے کچھ لیم ہو گئے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ شروع کر دیا نا کسی کسم کا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے آجا میں مجھے رہا آجا مجھے لے کے چالے میری پیاری سفیا با دی کے پاس آجا میں جو بھی ہے میں نے سوچا آپ کو چاہ کی طرف رہے ہوگی نے 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 لیے بنا رہی تھی اس لئے آپ کے لئے پلے آئی ٹھے نیہا تم نے کیا تکلیف کی بھی سبا لے آتی سبا کیسے دیتی وہ تو بزی ہے ہاں یوسف کے ساتھ چاہ 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 پیری ہے یوسف بھی بچاہ ہے بہت پیار کرتا ہے اپنی بھابی سے لیکن اس کو تو میرے ساتھ چاہ پینی چاہی ہے نا وہ تو سبا نے زید کی اور وہ دونوں آہ سبا کو بڑا شوق ہے اسل میں سارے گھر والوں سے تیار محبت بڑھانے کا اس لئے ہاں سوائے آپ کے نہیں میرا بھی خیال رکھی لیتی ہاں ایسی بات نہیں ہے آرے آپ تو سبا کے خلاف ایک لفظ بھی سنتے وہ تو بلابہ جی کہہ رہی تھی کہ آپ جرچڑے اور پر مزاج ہیں کیا چاہ ٹھنڈی ہو گئی آپ کی میں دوسری لے آتی ہوں سبا کے ساتھ بھی جیتنا پیار محبت کر لو نا کو فائدہ نہیں ہوسکا کنی بکواس ہی ہے اس میں موسیقا وہ دوبا دوبا کیا ہوتا گئی ہے حیرت میں نے سوڑی کوئی توڑ کر لگ دی تونے میں بات رہی ہیں میں نے سورہ گھر ہوں ڈای در اڈر خونہ کونہ جان بای رہا اور آپ آپ کو پہل دو آیا کہ تسویر کر رہے ہیں مطلب بیٹھ کر کیا تسویر کر رہی ہے تسویر پیرو اور کس کو کہہ رہا ہے دوبا دوبا کیتنا بولتی ہو تم اچھا جائنا چلے ہاں آut بتا اپا جی ۔ کہا جی ہوگئے تو ننTER کاکی ک83 کن بنا یہ کوشش مکیا کر اے اپا جی آپ تو بھولی گئے ہیں ایسی پاتے کارے ہیں آپ کے سامنے ہی پیدا ہوئی تھی جاہد نہیں ہے ابا جی اپا جی سارے تھے وہاں پہ یہ تو معصوم کی وجہ سے میرے موپر ازراد دینچنٹ پڑ گئے ہیں ورنہ جب کھڑتی تی جب چھوٹی تھی تھی ودیرانات میں جوانتی تو کسان مجھے دیکھے نا بڑے گانے گاتے تھے مجھے دیکھے نا بڑے گانے گاتے تھے رے شمدالا چالک وے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ اکیلی آئی ہے اور نیہ کو ساتھ لائی ہے ہاں ہاں نیہ نیہ نے نیہ باپس آنا وہ کی باغی ہوگی ہے وہ ایسے بڑی شدید نفرت کرنے لگ پڑی آپ لوگوں سے ساروں سے میں نے سنا ہے کہ میری شادی سے پہلے تم دونوں کی شادی بھابی جی کیا کہہ رہے تو سی کیا ہو گیا تو انہوں اے 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 تم تو مائنڈی کر گئی مزاگ کر رہے ہوں بھئی سبا جس طرح تم میرے گھر والوں میرا مطلب ہے کہ میرے بڑوں اور میرے چھوٹوں کا خیال رکھتی ہو تمہاری بہن نیہا بھی بلکل ویسی ہے ٹھیکھا نا اب تم یوسف کے لیے چائے بنانے چلی گئی تو نیہا میرے پاس چائے